بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم ویورز آج میں آئی ہوں گٹ والا میں لائلپور فارمرس مال میں یہاں پہ آج ایک تقریب کا احتمام ہے ایک سیمینار کا احتمام ہے اور کچھ پریکٹیکل چیزیں سکھائی جائیں گی اور اس تقریب کے لیے اور یہاں پہ جو سیمینار منحقد ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے امریکہ سے مہمانیں خصوصی تشریف لائے ہیں ڈاکٹر مرشد مسعود قاضی صاحب اور اس دفعہ کے جو اسٹال ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ نویت کے اسٹال ہیں جن میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ہم آن لائن بزنس کیسے کر سکتے ہیں صرف ہم جوب پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے بلکہ ہم اپنا آن لائن بزنس کر سکتے ہیں مختلف قسم کے کاروبار کر سکتے ہیں تو آج چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے اسٹال لگے ہیں جی ویورز تو یہ پہلا اسٹال یہاں پہ لگا ہوا ہے لائف سٹاک فارمنگ کا اور یہاں پہ جو صاحبان موجود ہیں میں ان سے آپ کا تعرف بھی کرواتی ہوں اور وہ اپنے اسٹال کے بارے میں ڈیٹیل خود بتائیں گے اسلام علیکم بیٹے آپ کا یہ جو اسٹال لگا ہے لائف سٹاک فارمنگ کا اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کریں میرا نام ڈاکٹر سید علی احسل تیرمزی ہے میں اگری کلچر جونیرسٹی سے گریجولیٹ ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی ڈیپینڈ کر رہا ہے اگری کلچر کے اوپر زراعت جو ہے ہمارا ایک بنیادی جو ایکٹیویٹی ہے تو فارمنگ اس میں سب سے پرائم امپورٹنس کی عامل ہے تو لائف سٹاک فارمنگ میں ہم پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے ایڈوانس لیول پہ پرڈکشن سٹینڈر اچیو کرنے کی پوزیشن میں ہے تو سب سے ہماری جو کہلے گے پاکستان کی فارمنگ میں پولٹری جو ہے اس وقت گیارویں پوزیشن پہ سٹینڈ کر رہی ہے ورلڈ وائیڈ ہم گیارویں نمبر پہ ہیں اسی طرح ہماری لائف سٹاک میں آگے کیٹل فارمنگ ہے تو اس میں بھی ہم اب نیو ٹکنالوجی اور نیو جنیٹکس ریسورسز کے ساتھ اب ہم پرٹیکشن کے وہ گول اچیو کر رہے ہیں جو ڈویل ورٹ اچیو کر رہے ہیں تو اس ڈیس کا مقصد فارمر کے لیے ایک گائیڈنس پروائیڈ کرنا ہے ان کو ایک فیزیبلٹی پروائیڈ کرنا ہے ہمارے پاس جو فارمر جو سٹوڈنٹ جو انٹرنشپ کے بچے آ رہے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایز ایگری کلچر انٹرپنورشپ میں آپ فارمنگ میں آئیں گے تو آپ کے لیے نہ صرف اپنے لیے آپ ایک اچھی ایرننگ بائزد روزگار کما سکتے ہیں آپ ملک کی جو گزائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ مذہبگار ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سوال میں کروں گی وہاں گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ تھا جو تین تین ماہ کی ٹریننگز کرواتا ہے تو میں نے ان کو جا کے ایک ٹریننگ پر پوز کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ ساتھ لکھ کے دیں کہ تین ماہ کی ٹریننگ کے باعت جو آپ کے سٹوڈنٹس وہاں سے نکلیں گے وہ ہنڈرڈ پرشنٹ جاوب پہ ہوں گے تو میں نے انہوں نے کہا دیکھیں ہنڈرڈ پرشنٹ تو آپ پی ایچ ایڈی والوں کو بھی نہیں دیتی ہیں آپ ایم ایس سی آنرز والوں کو بھی نہیں دیتی ہیں آپ ایم فل والوں کو بھی سیکیورٹ جن لوگوں نے بائیس بائیس سال بڑھ لیا ہے ان کو گورنمنٹ یا یونیورسٹی سہارہ نہیں دیتی ہیں میں تین ماہ والوں کو کیسے سہارہ دے سکتا ہوں ہاں ہم ان کو معاشرے کا یوسفل استعمال کے کابل اچھا شہری بنا سکتے ہیں میں اگر کسی کو موبائل ٹھیک کرنا سکھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ذمہ واری کہ میں اس کو موبائل کی دکان بھی بنا کے دے دوں میں اس کو جاب بھی دلا دوں تین ماہ کے شارٹ کورسز اپنے بچوں کو کروائیں میرے بچے اگر بیکنوز میں پڑھتے ہیں تو میں ہر چھوٹیوں میں ان کو ایک سکل بھی سکھاتا ہوں میں ان کو کبھی موبائل ٹھیک کرنا سکھاتا ہوں کبھی کمپیورٹ ٹھیک کرنا سکھاتا ہوں کبھی کاشت کار ہی سکھاتا ہوں کبھی سٹرابری لگانا سکھاتا ہوں تو برائے میربانی اپنے بچوں کو اپنے اردگر لوگوں کو سکل فل سکھائیں سکل فل شہری جو ہے وہ پڑھے لکھے سے زیادہ فائدہ ماند ہے اپنے معاشرے کے لیے اپنے ملک کے جی ویورز تو یہ نیکسٹ سٹال ہے سوری ڈیسک ہے وومن انٹرپنیورشپ کا تو یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی کیسی آپ ٹھیک ہیں جی بلکل ان انٹرپنیورشپ یہ کیا چیز ہے اور اس کا ہماری وومن کو کیا فائدہ ہوگا ہمین انٹرپنیورشپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے خواتین ہیں ان کو مختلف شعبوں میں ان کی اس طرح سے تربیت کی جائے اس طرح سے ان کی ٹریننگز کی جائیں کہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہوئے ابھی ہماری صورتحال ہمارے ملکی یہ ہے کہ ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے اور ایک دھر میں ماں باپ بہن بھائی بچے میاں بیوی یہ سب ملا کہ آلماس کوئی آٹھ سے دس افراد کھانے والا ٹھیک ہے سو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ہماری اتنی ٹیلنٹیڈ ہے ماشاءاللہ تو ہم انہیں انٹرپنیورشپ میں لے کے لئے سو آم بیسکلی بزنس ڈیولپمنٹ کنسلٹ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ ہم بزنس ڈیولپمنٹ میں انگلی پکڑ کے چلانا سکھا سکے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو آئیڈیا ہے اگر نہیں بھی آئیڈیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس ڈسکیشن ضرور کریں ہم وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح کے بزنسز کر سکتے ہیں آپ کیا ہوم بزنسز جو ہیں اس کو کیسے فوڈ کے بزنس کی کیا سٹراتیجی ہوتی ہے کیسے فروزن فوڈ کا بزنس کیا جا سکتے ہیں ہم نے ہنڈرڈ کے قریب جو ہے وہ بزنسز ایکسپلور کی تو اس میں ہم آپ کو کمپلیٹ سٹراتیجی بنا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں سٹارٹ اپ کنسلٹنٹ بھی ہوں ٹھیک ہے اور ہم آپ کو بزنس ڈیولپمنٹ میں اے ٹو زی ہر شعبے میں گائیڈ کریں انشاءاللہ زرمینہ صاحبہ اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں کوئی خواتین تو میرا جی آپ نمبر نوٹ کر لیں میرا نمبر ہے جی 0333 465 9565 اور یہ اور یہ آپ کا آفس جو ہے وہ کوئی فیصلہ باد کے کی سیری میں ہے ہمارا آفس لاہور میں ہے آپ میرے سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا ہم زوم میٹنگز کے ذریعے بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کمپلیٹ وچس ایپ پال کے ذریعے بھی گائیڈ کے اندر شکریہ زرمینہ صاحبہ بہت بہت شکریہ جی ویورز تو یہ نیکسٹ جو ڈیسک کاؤنٹر ہے یہ آئی ٹی اینڈ سوشل میڈیا بزنس سے ریلیٹیڈ ہے جی میرا نام علی نومان گلانی ہے اور میں ٹرینر اور ٹیچر اسیسٹن پروفیسر اور میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پسلے 14 اور جو ٹیکنالوجی ورینٹیڈ جو ٹرینڈز ہیں بزنس کے اندر ان کو میں دیکھتا ہوں اس کے علاوہ ایڈ ٹیک جو اینیشیٹیڈز ہوتے ہیں میرا اپنا بھی اینیشیٹیو ہے سکسیس جس کے اندر ہم جو انڈسٹری ورینٹیڈ کورس اور پیکٹیکل ورینٹیڈ کورس جو ہیں مورڈن ٹیکنالوجی جیسے ہمارے پاس اگری کلچر کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ جو کمیونکیشن جس میں انگلیش لینگویج کو عام کرنا اور آسان انداز کے اندر جو ہے وہ پھیلانا ہے یہ سب شامل ہے جی آچھا کوئی سٹوڈنٹ ان چیزوں میں آئی ٹی میں تو ویسے ہی بہت دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ اس کے لیے کتنی ریکوائرمنٹ ہے اگر کم سے کم تعلیم میں بھی اس فیلڈ میں آنا چاہے تو کتنی تعلیم ہونی چاہیے کم از کم دی اچھا اس میں میں یہ بتا دوں کہ جو تعلیم ہے اس میں بیسک کمیونکیشن ضرور آنی چاہیے یعنی کہ جو انگلیش اردو اس کو پڑھنا لکھنا بولنا سننا اتنا ضرور ہونا چاہیے باقی یہ ہے کہ بچوں سے لے کے بڑے تک و پروفیشنل تک ہر کوئی جو ہے وہ ان جو آئی ٹی کی ٹکنالوجی جو ٹکنالوجی ہیں ان کو سیکھ سکتا ہے لیکن ہاں اس کے لیولز ڈیفرن ہوتے ہیں جب آپ کیڈ سائٹ کے اوپر آتے ہیں تو پھر اس کا سکوپ اور طریقے سے آپ پروفیشنل سائٹ پہ آتے ہیں تو اس کا سکوپ بڑھا دیتے ہیں اس کے ڈیپث بھی انپیز ہو جاتی ہے دوسرا کہتا ہے کہ مجھ سے پیسے لیں کے لئے ایک تو آپ نے اپنے بزنس کو اس طرح مارڈل کرنا ہے کہ تھوڑا سا وہ بہتر طریقے سے ہائی لائٹ ہوگے اچھا دوسرا یہ کہ جو آپ نے کام کی اب میں نے آپ پیج نہیں دیکھا وہ نیک مجھے دے دیجئے گا یا اس کارڈ پہ ہے تو میں چیک کر دوں گا جتنی بھی آپ کے پیجز ہیں جس پہ آپ کام کرنا ہے یا جا کر اس پلیس سے ای ٹو زی شرکن گرمن چمال جنوب کونسی چیز خاص ہے کونسی چیز عام ہے کونسی پرڈیکٹ یہاں کی مشہور ہے کونسی چیز یہاں بنتی ہے کونسی چیز باہر سے لائی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر بزنس سے ریلیونٹ بھی ہو جائے گا تھوڑا سا کیچی بھی ہو جائے گا جو سمجھے گا نا وہ کہہ گا مجھے دیکھ نا چاہیے جی ویورز تو نیکسٹ جو انفرمیشن ڈیسک ہے وہ لگا ہوا ہے سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری فیصل آب اس کے بارے میں یہ ہمیں انفرمیشن دیں گے جو ان کے ایکسپرٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری میں ہمیں کس طرح آپ اس میں انٹرپنورشپ کر سکتے ہیں اس کا سکوپ بہت ویسٹ ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے پرائم فوکس رکھا ہے فوڈ کی پریزرویشن کے اوپر اور ویلیو پریشن کیونکہ ہمارا جو ملک ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگری کلچر سے ریکیڈ ہے سارا تو ہم نے دیکھا کہ جو بہت سی فصلے ہیں یا بہت سی ماری جو ضریب مسئلوات ہیں وہ ویسٹ ہو جالتے ہیں ہم نے یہ فوکس کیا کہ اس کو کسی طریقے سے اس کی لائف اس کے اندر ہم نے ویکم فرائنگ اس کے بعد ہم نے ویٹیبل ڈرائنگ اس کے بعد ہم نے ویکم پیکنگ اور اس تاکہ مختلف جو مشینے ہیں ان کا انٹرڈکشن کروایا لوگوں سے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ انتہائی آرام سے ہونے والے کام ہیں اور کم سرمایے سے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے میں یہ ایسے کام ہیں جو ہو سکتے تو ایک تو یہ ہمارا سیکٹر تھا اس کے علاوہ جو اندر بھی جتنی بھی آپ سمجھتے ہیں ان میں سے بیشتر باہر سے آتی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم یہاں بننے شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس کی جو پرٹیکٹر ہیں یہ پاکستان میں بننے شروع ہو گئے ہیں اب ہم مختلف جو گلاس کی آئیٹم ہیں اور میٹل کی آئیٹم ہیں اس کے اوپر لوگوں کو ٹرین کریں کہ پاکستان کے اندر جو باہر سے چیزیں آتی وہ زیادہ سے یہاں بنے اور ہمارا درے موادلہ بھی بچے اور لوگ بھی برسرے روز گار سر آپ یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار جو شروع کرنا چاہے کوئی گھر سے تو اس میں کتنے ایک انویسٹ میں ضروری ہوتی ہے جیسے ہم نے پلان ہزار سے لے پانچ لاکھ دس بیس لاکھ تک ہے تو اگر گھر میں ہوتی ہوتی سنگ کا کام کرنا چاہیں تو پچاس لاکھ کے سرمایے سے بھی کر سکتے اور کچھ لوگ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے کچھ سیکھ نہ چاہے تو آپ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے ہمارا گروپ ہے خوشحال پاکستان اور اس کے علاوہ میری جو آئی ٹی آئی بن فادر اس پر میں نے سارے جو پروگرام ساری کی لکھی ہیں اس پر پڑھی ہیں اس کے علاوہ اگر مجھ سے بھی رابطہ کرنا چاہے تو براہ رات بھی رابطہ کی جا تینک بیسیکلی یہ گروپ آف کمپنیز ہیں تو ہم لوگ دس سال سے یہ کام کر رہے ہیں سیڈ سے لے کے تو فائنل بائی بیک تک ہم کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں کنسلنٹنسی پروائیڈ کرتے ہیں کسان کو ویری ویڈی پروس دیکھ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس واحد ہماری کمپنی ہے اس کے پاس اورگینک سلوشنز ہیں اورگینک بیڈیسیم کے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری کمپنیوں میں ہمارے پاس حلال ارمیدہ ہے اور ارلی کنسلنٹنسی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس الف فارم ہے اسلامبان میں ہمارا ایک سٹیٹ آف دار فارم آنس ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں ہم لوگ اور انشاءاللہ جلدی اس کا ستا کریں گے یہ مجھے پکڑائیے اسپی گرین اسپی گرین یہ پرولیٹ ہے ہماری یہ الحمدللہ ہم لوگ نے آر ایڈی کر کے یہ ٹوٹل آرگینک ہے اور آرگینک میٹر سے ہم نے اس کو تیار کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے آپ کے پرانٹ کے اوپر آپ اس کو سپری بغیرہ کریں گے تو کوئی ہارم فل ریزلٹ نہیں ہیں دوسرا پرولیٹ ہے ہمارا تو یہ مائک رولز ہے اس پر ایڈی سٹس ہیں اور تیسری پرولیٹ جو ہماری سب سے اس دفعہ ہم نے اسی سیزن میں لانچ کی ہے تو یہ کافی زیادہ اس کی نبان ہے یہ جو پپیتہ ہے پنجاب میں اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور فارمرز کو ہم لوگ ٹیسٹ کیس کے لیے میڈیسن جو ہے ہم لوگ فری بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کو میڈیسن جو ہے نا وہ فری پروائیڈ کرتے ہم کرتے پہلے ٹیسٹ کریں اور پھر آپ یوز کریں ویب سائٹ سے ہمارا یہ فیس بک سے بھی لے سکتے ہیں اور جیسے بندے نے بھی سیجرز کی جو کرنی ہے تو ہم سے ڈرائیکٹ رابطہ کرنی سکتا ہے آپ کے طرح بھی رابطہ کرنی جی ویورز تو یہ نیکسٹ جو سٹال لگا ہوا ہے یہ بیڈ شیئرز کا ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو سٹارٹ اپ کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم سا ہمارا بھی چھوٹا سا سٹارٹ اپ ہے ہم اس چیز کو آگے لے چلے ہم اس سٹارٹ اپ کو اچھے طریقے سے لوگوں کو دکھانا چاہتے تاکہ اویرنس آئے لوگوں کو ہمیں اپریسیشن ملے یعنی یہ ایک قسم کا پریکٹیکل آپ کا وہ ہے جو ایک آپ کو یہاں پہ زبانی سکھایا جا رہا ہے اس کی آپ نے پریکٹیکل تصویر دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بزنس سٹارٹ کر لیا ہے یعنی یہ پرزنٹ کر سکھیں اور ہم دکھا سکھیں کہ ہم اس کو پریکٹیکل فیل میں کیسے لے کیا سکھیں ہم بردر سنس کے نام سے سٹارٹ کیا ہے اور محمد عاطف عصیم اس کے پرپائیٹر ہے اور ان کا نمبر ہے 0376 00037 اور یہ کس جگہ پہ ہے جی یہ ہے دگراما سموندری سموندری دگراما شکریہ جی بہت بہت بہت